دوست ورمشکار میں منوشکمہ شرمہ آزاد ہند آباز نیوز کے لیے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں بڑی نئی اڑ جاؤ نئے سنچار کے ساتھ کیونکہ راہل گاندھی نے فیصلے لینے شروع کر دی ہیں کانگریس کے اندر جی ہاں جو بہت پہلے کر دینے شروع چاہیے تھے لیکن راہل گاندھی کے اوپر دواب رہتا تھا ان کی ماں کا آپ کو یاد ہوا کہ راہل گاندھی ایک بار جو تھے تھائی لینڈ وغیرہ چلے گئے تھے ناراج ہو کر گئے یاد ہوا یہ دوزار چودے سے سولے کے بیچ کا باقیہ ہے جب ہم دیکھتے تھے ان چیزوں کو ایک فان آیا شوشل ویڈیا پر بشال کندرہ کا جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹوٹنے والی ہے کہ راہل گاندھی ایسے نیتاؤں کو علا کر دینا چاہتے ہیں بزرگ نیتاؤں اور یوبا لوگوں کو باگ روڑ دینا چاہتے ہیں اسی پر بدرو ہو گیا تھا کانگریس ورکنگ کامیٹی میں اور اسی دن سے گاندھی پریبار جو تھا بہت زیادہ دوا دیا گیا سینئر نیتاؤں کے دورہ یہ کہانی اسی دن شروع ہو گئی تھی اور یہ پٹکہ تھا اسی دن لکھنی شروع ہو گئی تھی جب بزرگوں نے اپنا ایک آدھکار سونیا گاندھی کے بہانے پوری کانگریس پارٹی پر کر لیا تھا یہاں راہل گاندھی کو آجادی نہیں تھی اپنے فیصلے لینے کی یہاں راہل گاندھی کی بات چھوڑی یہ کسی یوبا نیتا کی ہمت نہیں تھی کوئی زبان کھل سکے لیکن یہاں سب کچھ چلتا رہا کانگریس کے وفادار کانگریس کے ساتھ جڑے رہے کانگریس کے سوشل میڈیا پر لکھنے والے ان کے ساتھ جڑے رہے میں نے راہل گاندھی پر کتاب لکھی تھی یادہ یادہی درمز سے وہاں کا ایک واقعہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا آگے کی خبر پڑھنے سے پہلے کیونکہ دوہزار چودے میں جب ستہ بدلی تھی تب میں نے فیس بک پر بھی لکھا تھا اور اپنی اس کتاب میں میں نے لکھا ہے پدجر شروع ہو چکا تھا اس بشال پیڑ کا جو کبھی کھڑا کیا گیا تھا گاندھی جی اور ان کانگریس کے ہزاروں لاکھوں کارکرتاؤں کے خون سے جنہوں نے اس کو آزادی کے لڑائی دوران سیچا تھا اپنے خون سے اپنے سمرپن سے جس میں نہرو جی سردار پٹیل مولانا عبدالکلام آزاد اشفاق اللہ اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے نیتاؤں نے اپنے ارادوں کی خادصے سے پالا تھا اور جیسا کہ پرکرتی کا نیم ہے بدلا بھی نئے جیون کا سندش لاتا ہے پیڑ پر نئی کپولیں فوٹنے والی تھیں نئے پتے لگنے والے تھے یہ میں اس دور میں پریزیوم کر رہا تھا جس دور میں دوہزار چودے میں جب کانگرے ساری تھی جب بھی کوئی سنگٹھن جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں ہم چاہا کر بھی اپنے مطابق بدلاب کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے اور ایک لیگ کو پکڑ کر ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے ایک سنکوچ پرانے لوگوں کی بات نہ ماننے کا سنکوچ اپنی بات نہ کہہ پانے کا اور نہ چاہتے ہوئے بھی پرانی پریپارٹیوں کا انسان کرنے کا ایسی کچھ پرانپراؤں کو راہل جی کو سامنا کرنا پڑا نئی اور پرانی پیڑی کے نیتاؤں کی بھی سامجت سے بٹھانا ایک ٹیڑی کھیر تھی اور کہیں کہیں اسی سوچ کے انتر ہونے سے پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑا یوگتا کی جگہ برجتہ کو پردھانتہ دی گئی اور اب راہل جی کی سوچ کو جمین پر اتڑنا تھا ایک بلکل نئے کلیور میں ایک نئے یوبا بیچار کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ آر ایس ایس کی بیچار دھارہ فولی خلی تھی لیکن دیش کی آتما کو پہچاننے والے یوباؤں اور دیش کے دھرم پیکش روک کو پیار کرنے والوں کی بھی کمی ہمارے بھارت دیش میں نہیں ہے پر کچھ پرانے نہیں تھا جن کی رازنیتی کرنے کا سدھانتی الگ تھا جنہوں نے دیش کے ایسے بڑے جاتی ورک پر اپنا جنم صدی ادھکار سمجھ رکھا تھا جاڑے آ گئے تھے پدھر شروع ہو گیا تھا اور کچھ ہی بات تیار ہو گئے تھے راہل گاندی جی کے ارادوں کو دھار دینے کے لیے بھاچپانے ستہ سب تو پالیا تھا لیکن اس کی توڑ جروری تھی یہ میں نے دوہزار چودے کے آرٹیکل میں لکھ دیا تھا لیکن لگتا ہے کہ راہل گاندی آج اسی پدھ چندوں پر اور اسی لیک کے آدھار پر چل نکلے ہیں کیونکہ پدھر ہو چکا ہے پرانے پتوں کا نئے پتوں کا سرجن ہو رہا ہے رازنیتی میں تو کانگریس کو بھی نئے پتوں کو لانا چاہیے سندیب چودری بھی ایو پی نیوز پر اپنے بیان میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب بی جی پی کو دیکھ کر کے شاید من بدلہ ہے راہل گاندی کا دیر ہو جاتی ہے دو چودر میں یہ نینے لیے گئے ہوتے جو اب راہل گاندی نے لیے ہیں تب شاید اتنی دیر نہ ہوتی بھارتی انتہ پارٹی اتنی ملنگ دھلنگ دبنگ پارٹی نہ بنتی راہل گاندی کا فون سیدھے جیتو پتواری کے پاس جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ بھی جب کاملنات کی پریس کانفرنس دی جیتو پتواری نہیں تھے تب راہل گاندی نے جیتو پتواری کو شامیل کر آئے تھا اسے ساپ جاہر ہو جاتا ہے کہ کیا انبن چل رہی تھی دو بڑے نیتاؤں کے بیچ کاملنات دھگوے سنگھ اور جیتو پتواری صبح کار آیا اور شام تک جو تھا نفتی پتر آ گیا جیتو پتواری کا سنگھار کو آدھی باسی ہونے کا فائدہ ملا اور کانگریس ادھیاک سے چن لیا گیا جیتو پتواری کو کاملنات کے استیفے کی کافی چرچہ تھی اب پرابلم کیا ہے کہ بی جے پی کی بات میں کس موسے کرو جب ہم جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اسی کی بات نہیں کر پاتے جس پارٹی سے امید ہیں کہ دیش کے لوگ تند کی رکھوالی کرے گا یہ ایک ایسا ایپی پرکش دے گا دیش جو سرکار کا غریبان پکڑ کر کے سوال جواب کرے گا لیکن شنیوار صبح جائے جائے شنی ریو فان کر کے راہل گاندی نے پی سی سی چیف بنائی جانے کی جانکاری دی اور آٹھ وزے لیٹر جاری ہو گیا راہل گانی فل ایکشن میں دکھائی دے رہے تھے راہل گانی کے قریبی آکر امک چھوی یوبا اور کسان نیتا ہونے کا ان کو فائدہ ملا راؤں سیٹ سے تیس ہزار بوٹر سے ہارے کیوں ہارے کس لیے ہارے یہ تو اتحاس کی گرد میں چھوا ہوا ہے پورو نیتا پرتیپکش جمنا دیوی کے بھتیجے گندوانی بیدھائیق امم سنگھار کو نیتا پرتیپکش بنایا گیا جبکہ حیمد کٹارے اپن نیتا بنایا گیا حیمد کٹارے براہمان نیتا ہیں جن کا گوالیر اور بھنڈ سمبھاگ اور چمبل پر کافی بڑا گہرا جو ہے پرہاب ہیں پردیش کانگریس کے دونوں بڑے پد مالوہ نیمار کے نیتاؤں کو دیئے گئے ہیں اس ریجن میں بیتان سوا کی چھاسر سیٹے آتی ہیں کانگریس نے دو ہزار اٹھارے کے چناب کے مقابلے دو ہزار تیس میں بہت جیادہ خراب پردیشن کیا ہے پٹواری اور سنگھار ہی کیوں چنے گئے خیر وہ تو راہول گاندی جانتے ہیں ایک سیدھا سا آقلن کریں ایک پترکارتہ ایک جنرلسٹ کے طور پر یہ مانا جاتا سکتا ہے کہ جی تو پٹواری بڑے انتر سے آ رہے ہیں اس کے باوجود نئی جمعہ واری راہول گاندی نے دی امانگ سنگھار جو مالوہ نمال کا بڑا آدھی واسی نیتہ مانا جاتا ہے آدھی واسی سیٹ دھار سے کبھی نہیں ہارے آستا ہے ہیمند کٹارے گوازر چمبل برہمڑ کے چہرے تینوں یومان کی نکتی نے کانگریس کی لوگ سبا چناب دو ہزار چوبیس کو لے کر ایک لائن حد تک صاف کر دی ہے اب کملنات کھیمے کے بجائے سیدھے راہول گاندی سے اپروچ جی تو پٹواری جب بھی بات کرتے تھے راہول گاندی سے بات کرتے تھے کملنات کھیمے سے بات نہیں کرتے تھے اور بات بھی صحیح تھی کملنات جو چناب لڑ رہے تھے وہ جائے جائے کملنات پر لڑ رہے تھے وہاں راہول گاندی نہیں تھے وہاں سونیا گاندی نہیں تھی وہاں اندرہ گاندی نہیں تھی وہاں ناراجیب گاندی تھے کملنات کو لگتا تھا کہ وہ اتنی بڑی چھوی کہ نیتہ ہیں کہ وہ چناب اپنے دم پر جت جائے گی یہی گھمنٹ ان کو لے ڈوگا حالانکہ پٹواری نے ہمیشہ کملنات کو سارجدینی کروپ سے اپنا نیتہ بنایا اپنا بیروت کبھی جاہر نہیں کیا دوہزار تیز بیدانسوا چوراو میں انہیں بھاوی مکھے منتری بتایا تھا یہ جیدو پٹواری کا کہنا تھا جیدو پٹواری کی پتنی رینو کا پٹواری کے بول آتے ہیں پارٹی نے کچھ سوچ کر ہی پردیش کا دیکش بنایا ہے یہ کبھی بھی راو کی جنتہ کو کانگریس بی جی پی کے روپ میں نہیں دیکھتے سب ہی کا کام کرتے ہیں کسانوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہ ان کی پتنی کے بول ہیں کملنات سرکار کو بچانے کے لیے بینگلوری تک بھاگے گئے تھے جیدو پٹواری جب سرکار گڑنے والی تھی اور سندھیا نے بھی درو کر دیا تھا دو بار چناب جیتے جیدو پٹواری اور اس وار ہار گئے کیوں ہار گئے یہ تو خیر سونج میں نہیں آئے گا راہل گاندی نے چرا ہے وہ باقی میں ایک کمال کا نڑھنے ہیں اور دوسرے کمال کا نڑھنے چھتیس گڑھ میں بھی ہوا اور تیسرے کمال کا نڑھنے سچ ان پائلٹ گروپ میں راجستان میں بھی ہونے بالا ہے تو دل تھام کے بیٹھئے راہل گاندی کے بیرودی کانگریس کے وہ نیتہ جو بزرگ ہیں دل تھام کر بیٹھئے بہت کچھ ہونے والا ہے نہ جہ جہ کملنات چلے گا نہ جہ جہ گہلو چلے گا نہ جہ جہ بھوپیش چلے گا چلے گا تو چلے گا راہل گاندی جندہ